ہیلو فرینڈز ایک نئی ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ہم آپ کے لئے جس شخصیت کے بارے میں ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ پورے پاکستان کے ہر دل عزیز ہیں اور وہ پاکستان کی جان رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں نے ہمیشہ ان کو عزت اور احترام کے رشتے سے نوازہ ہے ہم بات کر رہے ہیں تارک عزیز کی اب اس ویڈیو کو تو آپ نے پورا ہی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے چینل فلمی ٹھار نو دو گیارہ کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو آپ نے ضرور دبانا ہے پاکستان بھر کے ہر دل عزیز تارک عزیز 28 اپرل 1936 کو پیدا ہوئے آپ پاکستان کے ایک نامور صداکار اداکار اور شاعر تھے وہ جیلندر کی ارائی خاندان میں میاں عبدالعزیز پاکستانی کے گھر پیدا ہوئے جنہوں نے قیام پاکستان سے 11 سال قبل ہی اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کا دیا تھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بانی پاکستان محمد علی جناہ کے حوالے سے نازیبہ کلمات کہنے پر تارک عزیز کے والد میاں عبدالعزیز نے اپنے انگریز افسر کے دانٹ توڑ دیئے تھے تارک عزیز نے ابتدائی تعلیم جلندر میں حاصل کی اور قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ ساہیوال منتقل ہو گئے تھوڑے بڑے ہوئے تو اپنے قریبی دوست مہندی حسن کے ساتھ لاہور کے لیے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ آج کے بعد ہم نے گھر والوں سے کچھ نہیں لینا اور ہم اپنا خرچہ خود اٹھائیں گے آپ نے اپنا بچپن ساہیوال میں گزارا تارک عزیز نے ابتدائی تعلیم بھی ساہیوال سے حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور میں بطور صداکار اپنی پیشہ وارانہ زندگی کا آغاز کیا 1964 میں جب پاکستان ٹیلیوین کا قیام عمل میں آیا تو تارک عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے میل اناؤنسر تھے تاہم تارک عزیز کو اصل شہرت 1975 میں پی ٹی وی پر شروع کیے جانے والے ان کے سٹیج شو نیلام گھر کے حوالے سے حاصل ہوئی یہ پروگرام کئی برس تک قائم رہا اور اس نے کئی ریکارڈ قائم کیے اور اس کے بعد اس پروگرام کو بز میں تارک عزیز شو کا نام بھی دیا گیا تارک عزیز پاکستان ٹیلیوین پر سب سے پہلا دکھائی دینے والا چہرہ تھے وہ پی ٹی وی پر چھپن برست کی طویل مدت تک نظر آتے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سرکاری ٹیلیوین کے علاوہ کبھی کسی نیجی چینل کے لیے کام نہیں کیا حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو بھاری معافضے کی پیشکش بھی کی جاتی رہی سن دو ہزار میں جب پاکستان میں نیجی ٹی وی چینلز کی شروعات ہوئی تو پی ٹی وی کے سٹارز اور سپر سٹارز کو مو مانگے معافضوں پر پرائیویٹ چینلز نے ہائر کیا جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ عوامی پذیرائی حاصل کرنا تھا تو اس موہم کے تحت لگ بگ پی ٹی وی کے پلیٹ فارم پر معروف رہنے والے تمام چہرے پرائیویٹ چینلز پر چلے گئے لیکن تاریخ عزیز پرائیویٹ سیکٹر کی دسترہ سے باہر رہے حالانکہ وہ چاہتے تو نیجی ٹی وی کے شعبے میں اچھی خاصی آمدن کما سکتے تھے تاریخ عزیز اپنے کیریئر میں ملک کے سب سے مہنگے ٹی وی ہوسٹ رہے انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے ایک گھنٹے کا معافضہ دس لاکھ تک بھی وصول کیا ہے اس کے علاوہ ایک گھنٹے میں جتنے منٹ زیادہ ہوتے تھے تو وہ اس کا الگ معافضہ وصول کرتے تھے اس کے علاوہ تاریخ عزیز ایک نامور مصنف اور شاعر بھی تھے اور انہوں نے متدر کتابے میں لکھ رکھی تھی تاریخ عزیز ایک علم دوست شخصیت ہونے کے حوالے سے خود بھی کلم کو اپنے اظہار کا ذریعہ بناتے رہے ان کا مطالعہ بہت ہی وسیع تھا ان کے کالموں کا ایک مجموعہ داستان کے نام سے جاری ہوا اور پنجابی شاعری کا ایک مجموعہ ہمزاد دا دکھ بھی شائع ہو چکا ہے تاریخ عزیز ستنہ جون دو افزار بیس کو چوراسی برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تاریخ عزیز کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی انہوں نے مرنے سے قبل اپنی تمام جائدات اپنے پیارے وطن پاکستان کے نام وقف کر دی اور ان کی وسیعت کے مطابق تدفین سے قبل ہی ان کی پراپرٹی اور چار کروڑ اکتالیس لاکھ روپے کی نقد رقم قومی خزانے میں جمع کروا دیتے تاریخ عزیز کا نام ان ستاروں میں آتا ہے جن کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ہماری تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اب آپ ہمارے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں پاکستان زندہ بار اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ عزیز کے فین اب ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں جاتے جاتے آپ ہمارے چینل سلوی تھا نا دو گیارہ کو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کریں اور دائر آئیکن کو دبا کر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے حاصل کریں